ان چینٹیوں میں سے یہودی چینٹی کونسی اور مسلم چینٹی کونسی ہے بتاؤ جلدی سے ان میں سے غازہ پٹی کونسی ہے اسرائیل کی پٹی کونسی ہے کونسی امریکہ میں رہتی ہے کونسی پاکستان میں رہتی ہے اس کے نزدیک چینٹی کے نزدیک ان میں سے کوئی فوجی ہے کوئی پولیس والی ہے کوئی وکیل ہے کوئی ڈاکٹر ہے بھائی ایلو بھائی آپ جو پھر رہی ہیں آپ کو انہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں وکیل ہیں سائکولوجسٹ ہیں ہندو ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سیخ ہیں پارسی ہیں شیعہ ہیں کادیانی ہیں کون نے بتایا نا بھائی ہماری آڈینس دیکھنا ہے جا دیا آپ کو اب بتا دو یار اتنے اہم مسئلہ پر بات کرنے جا رہا ہوں میں تو فلسطین کے اور اسرائیل کے ارے بھائی مجھے بتاؤ یہ چینٹی ہیں جو آرمی آگئی ہے ایک آرمی آگئی اس کے پاس کتنے میزائل رکھے رہے ہیں کون سے ٹینک چلاتی بھی آ رہی ہیں یہ تو ساری کی ساری ملک کے جو ہے نا وہ آرام سے کھانے بینے میں لگی ہیں اور اب چینٹیوں کی تو چینٹیوں کو چینٹیوں کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ کتنے بم مارے فلسطین کے اوپر یا کہ فلسطین کی طرف سے ادھر سے غازہ سے کتنے گئے اسرائیل کی طرف چیٹی ٹیک نو ٹینشن ٹھیک ہے چینٹیوں سے یہ پتہ لگا کہ چینٹی ڈانٹ ریلی کیئر غازہ میں کیا رڑائی ہو رہی ہے کتنے فلسطین ہی مارے گئے کتنے یہودی مارے گئے کتنے مسلم مر گئے کشمیر میں کتنے ہندو مر گئے کتنے کرسچنز مر گئے کہیں پر دنیا میں چینٹیوں کو کوئی فکر نہیں ہے ٹینشن نہیں وہ اپنے کھانے بینے میں مستے ہیں بس یہ مثال ایک ان لوگوں کی ہے چینٹیوں سے جو کھانے بینے میں مستے ہیں ڈانٹ ریلی کیئر وہاں کتنے مر رہے ہیں کیا مر رہے ہیں بکوز وہ لوگ اپنے کھانے بینے میں مصروف ہیں صبح اٹھ رہے ہیں جاپ پہ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تھوڑا بہت خبروں پر نظر ماریں گے ہاں جی اور کیا ہوا اچھا ہو ہو افسوس افسوس اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ان کو غرق کر دے ان کو فلانوں کو برباد کر دے آمین جیسے ابھی زلسلے گھر جائیں گے ابھی آرمی اتر جائیں گے اسمانوں سے ابھی بجلیاں کڑ جائیں گی بہت ساری ایسا توڑی ہوتا کوئی فلم چل رہی ہے کیا بٹن اب آیا شوٹنگ کے اندر وہ کرنٹ چھڑکے چھڑکے آگئے اللہ ہے اللہ بادشاہ ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو اسرائیل کے پرکچے اڑا سکتا ہے اگر اللہ حکم دینے پر آ جائے اپنے لشکروں کو اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا زمین سے لوگ بھول جائیں گے اسرائیل کا بھی کنٹری ہوتا تھا یا کوئی جگہ ہوتی تھی یا کوئی شہر ہوتا تھا جو بھی ہے اللہ کی پاور کوئی انڈیسٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے وہ تو آزمار ہے ٹیسٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو چینٹیوں سے بارل میں یہ سمجھا رہتا ہے دیکھو چینٹیوں میں کون سے ہندو چینٹی تھی اور یہودی تھی یا مسلمان تھی کچھ نہیں پتا کیوں نہیں پتا کیونکہ چینٹیوں کے بہت سارے ریلیجن ہیں ہی نہیں چینٹیوں کے بہت سارے گوڈز ہی نہیں ہیں اس لئے چینٹیوں کے اندر پڑا نہیں ہو رہا سب کسم ملکہ کھانے پینے میں مصروف ہیں کیونکہ ان کا خدا ایک ہے انہوں نے اپنے جھوٹے خدا نہیں بنایا انہوں نے اپنے سکول نہیں بنایا انہوں نے اپنے مدرسے بھی نہیں بنایا انہوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں لکھی انہوں نے اپنے اوپر تمغے بھی نہیں سجا ٹائٹل بھی نہیں لگا وہ چینٹیاں ہم نے ہم کہتا ہے نا چینٹی ہے آج ہی ٹھیک ہے چینٹی ہے چینٹی نے اپنے مو سے کبھی بولا ہے کہ وہ چینٹی ہے اس کو چینٹی بول رہے ہو کس نے بولا بھئی اس کو چینٹی بولا جو مردی لیبل ٹھونکتے تو جانوروں پر چرین پر ان پر انہوں نے کب بولا کہ ان کو بولا اب وہ مائنڈ کر جائے تو اب چینٹی مائنڈ کر گئی ہو کر میری بات کب کون حساب دے گا میں بافی مانگو سوری کروں چینٹیوں سے بھائی غلطی ہو گئی آپ کو دکھا دیا میں نے یوٹیوب کے لیے ریکارڈ کر دیا نہیں چینٹی کو تو اس کا بھی مہتر یہ بھی مہتر نہیں کرتا کہ میں نے اس کی ویڈیو کیوں منائی کوئی اب پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان جو صرف کھانے پینے میں مصروف ہیں کھا لیا پی لیا سیکس کر لیا سو گئی چینٹیاں بھی کچھ کرتی تو ہوں گی نا ایسے تو بھی آبادی بڑھے یہ تنی آبادی چینٹی ہوگی کچھ تو چکر ہے مجھے نہیں پتا میں نے کبھی چینٹی کو نہیں دیکھا بر چینٹی کا کوئی چکر تو ہوگا لیکن یہ پتہ لگتا ہے چینٹیاں کھانے میں مصروف ہیں تو ان کو پروی نہیں ہیں ایدھر کیے ہو رہی ہے کون سے بم پھٹ رہے ہیں کتنے پھڑ گئے ک کس کے پاس کتے خرچے ہیں کس کی مہنگائی ہو گئی کس کے کرزے ہو گئی کچھ نہیں پتا It means کہ وہ تمام لوگ جو اپنی زندگی اس طرز پر گزار رہے ہیں کہ صرف کھارے پی رہے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں پروا نہیں ہے کسی اور کی وہ جانور یہ نا کیرے مکڑے وہ کیرے مکڑوں سے بھی بتر ہوئے نا پھر تو ایک طرح سے ان کے اندر تو کوئی احساس نہیں ہے پتہ لگ گیا مثال سے پتہ لگ جا دا ہے اور اگر ان میں احساس ہو چینٹیوں کے اندر تو کیا کریں گی چلو چلو فلسطین چلو 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 کشمیر چلو آؤ کشمیریوں کو ازاد کراؤ لیکن کس سے دوسری طرف سے وہ آ جائیں گے ہندو پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے والے خداوں نے چینٹی بنائی ہے تمہارے والے خدا نے توڑی بنائی ہے مسلمان کہیں گے نہیں تم جھوڑ بولتے کیونکہ اللہ نے چینٹیاں بنائی ہے تمہارے والے نہیں نہیں بنائی ہے پھر پھڑے ہو جائے گا لڑ پڑیں گے نہیں تو جھوڑ بول رہا نہیں تو جھوڑ بول رہا آپے بھائی یہی تو فلسفہ ہے پوری دنیا کے سارے ریلیجن کو اٹھالو یہی مسئلہ ہے پوری دنیا کے سارے گوڈز کے ناموں کو اٹھالو یہی مسئلہ ہے کہ کتے بلی کیا طرح جو آپ اس میں لڑ رہا ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے اس کا فلسفہ کیا فلسفہ یہ کہ ان کے پاپ داداوں نے اپنے اپنے نام اجاد کر دیئے تھے ان کی پوجا پاڑ چل رہی ہے ان کی پوجا پاڑ کے چکر میں آرمی بنا لیئے ان کی پوجا پاڑ کے چکر میں ملک بنا لیئے ڈیوائیڈ کر لیئے لوگوں کو مذہب کے نام پر تقسیم کر دیا اور پھر لوگوں کو اپنا خلاب بنا لیئے اور اس کے بعد لوگوں سے چندے خلاف لے لیئے پھر لوگوں کو مارنا پھٹنا شروع کر دیا اپنی حکومت چل رہی ہے اپنی ادارہ داریاں چل رہی ہیں لوگ کتے کی طرح لڑ رہے ہیں نینچے اور مذہب کے پیش وڈ ڈھگڑے کی وجہاتے نینچے عوام کتے کی طرح لڑ رہی ہوتی ہے اسرائیل والے پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں تو چیخیں نہیں کل رہی ہیں ہوئی اسرائیل نے اتنا ظلم کر دیا پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ تو دیکھو پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے عوام کے ساتھ وہ تو اسرائیل نہیں ہے نا تو تب کیا اسرائیل ہوتا ہے کشمیر کی دکھا کے کہتے ہیں کشمیر میں دیکھو تو کشمیر میں ہوتا ہے نا پاکستان میں کیا ہوتا ہے پھر وہ دیکھو کمپریجن کا لوگ کوئی فرق نظر آتا ہے تو مجھے بتا دینا کیوں ہے ایسا سوشنی کی بات یہ ہے کیوں اس کا ریزن کی آخر پرابلم تو ہر کوئی بتا دیتا ہے یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم ہاں بھی پتا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں پرابلم ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کی آرمیز یا پولیس وغیرہ والے ہم عوام سے لڑ پڑتا ہے جنگیں ہو جاتی ہیں خانہ جنگی ہو جاتی ہے بہت یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لوگ تو یہ کہتا ہے بھائی اس کو روکے کیسے گاڑی تب آ ہو گئی اب اس کو ریپیئر کیسے کریں ہاں جی ریپیئر ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب انجینئر ڈھنکا ہو تب ہوتا ہے جب ایکسپرٹ ڈھنکا ہو جو کرنے کے قابل ہو اور کسی کے بس کی نہیں ہوتی پوری دنیا کو ڈیمیش کر دی اور ڈھا کر پوری دنیا کا سسٹم تباہ کر دی ہیں پوری دنیا کے اندر غلام بنا دیا دنیا کے اکثر انسانوں کو اس کے بعد پوچھنے کہ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا بھائی تو پھر پوری دنیا کے لیے جو لیڈر ہوگا نا جو پوری دنیا کے لیے لیڈر بنایا جائے گا بھیجا جائے گا اس زمین پر پھر یہ کم وہ ہی کر سکے گا اور تو کسی کے نتہرے گرے نتھو گھرے گی بس میں تو نہیں ہے وہ ہی جانتا ہوگا بھائی ان ایشیوز کو ان چیزوں کو فکس کیسے کرنا ہے پھر وہ بتا اپنے علم سے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ نے اسے دیا ہوگا اس کے ذریعے وہ کرے گا پھر فیکسنگ وغیرہ ایڈیسمنٹ کرے گا لوگوں کو آپس میں ٹھیک کرے گا ملائے گا جلائے گا اور بتائے گا کہ کرنا ہے کیا ہے کہ جو دشمنی چل رہی ختم ہو بتا کے بارد میرے طرف سے اگر جاننا ہے تو میں تو اتنا بتاؤں گا سیدھی باتیں ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں اور دن اسلام میں آجام اور اللہ کی عبادت کریں مسئلہ ختم ہو گیا اور صرف اسلام کیوں میں نے اسلام سے آگے اسلام کی سچائی کو ثابت کیا ہے میرے مقابلے پر تو ابھی تک کسی کافر نے اپنے بزرد کی سچائی کو ثابت نہیں کیا اس نے تو ابھی کسی کافر نے اپنے خدا کو اب تک ثابت نہیں کیا میرے مقابلے پر میں نے دنیا کے سارے جھوٹے خداوں کا پردہ فاش کیا میں نے دنیا کے سارے جھوٹے خداوں کی حقیقت کو بینہ کاف کیا میں نے اکیس میں صدی میں اللہ کے فضل سے دنیا کے سارے کافروں کے سارے باطل معبودوں کو اوپن چیلنج کر کے سپریچول بیٹل گراؤنڈ میں شکست دی ہے مجھے تو پورا حقیں بولنے کا میں تو بولوں گا ڈنکی کی چھوٹ پر بولوں گا بیکوز آئی ہیف جسٹیفائیڈ مائی کلیمز لیکن میرے مقابلے پر کسی گھر مسلم کو کوئی حق نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہ وہ یہ دعویٰ کر سا گئے کہ اس کا مذہب سچا ہے کیونکہ اگر وہ دعویٰ کرے گا تو میں اس کو بولوں گا اپنے خدا کی سچائی کے اوپر ثبوت لا جس میں تو اپنے خدا سے ثابت کروا آئیے باطلوں کے کنٹرول پر کہ تیرا خدا باطلوں کو کنٹرول کرتا ہے تیرا خدا ہے جن کو آسمان پر لاتا ہے ملاتا ہے کھولتا ہے اس میں سے پانی برساتا ہے لے کر رہا کوئی غور مسلم نہیں کر سکتا میرے مقابلے پر کوئی غر مسلم یہ کارنامہ سر انجاب نہیں دے سکتا کہ وہ مقابلے پر آ جائے اور وہ باطلوں کو اشارے کرے باطلوں کو حکم دے باطلوں سے کام لینا چاہے تو بادل اس کے حکم پر آ جائیں اس کے حکم پر چلے جائیں اس کے حکم پر پانی برسائیں اس کے حکم پر چلے اور پانی روک دیں میں نے تو یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اللہ کی مدد سے اور اللہ کے سگنیچرز کے ساتھ کیا اللہ نے اپنے سگنیچرز اس ٹیم کیا ان ایونٹس کے اوپر ایسا نہیں ہوا ہے تو میرے مقابلے پہ تو دنیا کو کوئی مسلم آئی نہیں سکتا کبھی قیامت تک نہیں آسکے گا کیونکہ اگر اللہ کی سیفہ کوئی اور خدا ہے نہیں تو سگنیچر کو ان کرے گا اس کی سپورٹ پہ نیچے سے تو کوئی بھی مو اٹھا کے کہتے گا اللہ جی میں نے کیمران کیا ہے دیکھو ابھی باریش ہوگی اتفاق سے باریش ہو جائے تو ایک بات کر رہا ہوں موسم کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں اللہ کی حکم سے تو ان مومنٹ پہ کوئی اٹھا کے مو اٹھا کے ویڈیو بنا سکتا ہے اتنا نکاکہ میں بھی نہیں ہوں پکے کام ہوئے با اللہ کے فضل سے یہ تو بچوں والا کھیل ہے لیکن یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے کہ کلیمزوں لیجنڈ کے اور سگنیچروں اللہ کے پھر یہ بچوں والا کھیل نہیں رہتا پھر یہ لیجنڈری گیمنگ ہو جاتی ہے اکیس میں صدی کی وہ گیمنگ ہے جس کے آگے دنیا کے سارے گیمر فیل ہو جائیں گے میرے مقابلے پر اگر وہ آنا چاہیں جیت نہیں سکتے ناقابل شکست گیمر ہوں میں اکیس میں صدی میں اللہ کا بنایا ہوا The Game of Legend by Allah چینل کا نام ہے میرے جا کے دیکھنے نہ کرنا ہے اکیس میں صدی میں سو یہ جو لوگ لڑ رہا ہیں آپس میں یہ لڑتے رہیں گے ان کا مسئلہ ایسے نہیں ہنے ہونے والا دیکھو آج ماریں گے ابھی پچھلے سال اس سے پچھلے سال ابھی اسرائیل کو سبق سکھایا تھا زلزلے بھیجے تھے اللہ کی مدد سے اسرائیل پر زلزلے پڑھے تھے میرے حالتے اس کو سمجھ میں نہیں آئی اسرائیل کو یہ اپنی طاقت کو بہت زیادہ سمجھ رہا ہے اس کو سمجھ میں لگتا ہے کہ ٹیکنولوجی میں بہت زیادہ ہے اس نے یہ عرکت کرنے کی کوشش کی تھی پہلے بھی وڈیو دیکھ لے نا میری دیکھنا اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا تھا ہلکا ہاتھ تھا اور وہ بھی اللہ کے حکم صحیح تھا اللہ جو چاہتا ہے اتنا ہی کرتا ہے اس کے اوپر میری زمدستی تو نہیں چلتی لیکن میں نے بھی دکھا دیا اللہ کی مدد سے ہاں جی مسلمانوں کے پاس اور پاکستان کے مسلمانوں کے پاس اور اسلامی کنٹری میں رہنے والے پاکستانی مسلم کے پاس اتنی سپیچول ٹیکنولوجی تو ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہے تو اسرائیل پہ زلزلہ بھیج سکتے ہیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے وہ تو ڈیمو تھا وہ صرف ڈیمو تھا اگر دنیا کے بہت سارے مسلم میری بات کو مانتے نا جن جن تک میں نے پیغام پوچھایا تھا اور وہ اس بات پہ عمل کرتے جو میں ان کو کہہ رہا تھا تو قبروں کے اندر سے مردے زندہ ہوگے بہارا جاتے ہیں اللہ کے حکم سے آگئی سمجھ میں سورج مغرب سے نکل کے آسکتا تھا اللہ کے حکم سے چاند کے ٹھکڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن ایسے ہرے گھرے نکٹو کھرے کے لیے توڑی پورے عالمی لیویل کے اوپر پوری دنیا کے انسانوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تاب ہوتا ایسا کیونکہ اسلام کی چائے کو ثابت کرنا ہے پوری دنیا کے عالمی میڈیا لگنا چاہیے اتنا پاورفل ایوینڈ کے لیے پھر اس چیز کے حالے سے سب ہوتا جب نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے روٹے رہے پھٹے رہے اللہ کے سی پر ظلم نہیں کرتا اللہ نے سب کو عقل دیا یہ مسلمان سمجھتے ہیں بہت سارے جو اکثریت میں ان کے پیر فقیر اور مولوی اور ڈاکٹر اور ڈانشور اور کمران رو پتہ نہیں کون اور کیا یہ سمجھتے ہیں بہت طاقت رکھتے ہیں دیکھ لو بزدری میں کیسے چھپے بیٹھے ہیں کیا اکھڑ لیا اسرائیل کا فیزیکل وار سے نہیں جیتا جا سکتا فیزیکل کے اندر وہ واقعی میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں فیزیکل وار میں مان لو ایٹمی ہیٹیار ان کے پاس ہے پاورز ان کے پاس ہے اس پروشل وار میں کیا ہے اس پروشل وار میں ہے تو پاکستانی مسلم سی کام آئیں گے اللہ کے فضولت سے تو اس پروشل وار کرو اس پروشل وار کے اندر ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس اللہ نے کیا کہہ دیا اور وہ اللہ کی مدد سے کیا اثر کرنا میں سرہ انجام دے سکتے ہیں لیکن ایسے تو نہیں نا لیجنڈ نے مفت میں بہت کچھ کر کے دکھا دیا اب آگے کا گیم جو ہے نا دین اسلام کے لیے جان لگاؤ یا مال لگاؤ اللہ قربانی مانگتا ہے جنت میں مفت میں نہیں دے رہا وہ بہت کچھ چیک کرتا ہے تو جس کو شوق ہے جو بہت بڑا ملینئر بلینئر بنتا ہے مسلمانوں میں اور کہتا ہے کہ اس کو بڑا اخلاص ہے فلسطینوں کی مدد کرنے کے لیے آجے میدان میں سامنے آئے میرے اپنا کونٹیک نمبر دے کمنٹ پر پوست کرے وہ نہیں تو اس کا کوئی چاہیتا پھر دیکھیں گے جب تک کوئی نہیں آتا تب تک میں کہنے میں بلکل حق رکھتا ہوں میرے سامنے میرے سامنے سے ایک مسلمان بھی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کو میں کہہ ساکوں کہ یہ مخلص اور مالدار بھی ہے اور بلکل ریڈی ہے دین اسلام کے لیے کہ ہاں جی پوری گلوبل لیویل پر ایڈورٹائز کیا جائے سارے گھر مسلموں کو اعلان کیا جائے اور بتایا جائے ان کو چیلنج کیا جائے ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشوان کو بلائے جائے اور دنیا کے سارے گھر مسلموں کے سامنے دکھا جائے کہ سورج مغرب سے کیسے آتا ہے چاند کے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے مرد زمینوں سے باہر کیسے آتے ہیں اللہ کے حکم سے سمجھ میں آگئی الگا مت لینا کیسے ساتھی چل رہی ہے آگے آگے دیکھو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کیا مرد زمینوں سے بہتا ہے مرد زمینوں سے